اس سے پہلے کہ میں خالد دیفان صاحب کو دعوت دوں ایک چھوٹا سا کام میں کرتا ہوں عموماً کبھی کسی کتاب سے کبھی ان کے نظموں کے عنوانات سے میں ایک مضمون بنانے کی کوش کرتا ہوں آج میں نے ایک مضمون بنایا ہے خالد دیفان صاحب کے لئے اس میں ان کی کتاب کے عنوان بھی شامل ہیں اور نظموں کے عنوان بھی شامل ہیں مثال کے طور پر ان کی کتابوں کے نامیں ایکسکیوز می دیکھئے ترتیب بلٹ گئی ہے اور عرفانی ذاویہ دونوں میں ہے چاہے میں خالد عرفان کو بلاؤں یا عرفان ستار کو بلاؤں عرفانی ذاویہ دونوں میں موجود ہیں خالد عرفان صاحب کا خلوص وہی چاہتے تھے کہ عرفان ستار صاحب پہلے پڑھے اور عرفان صاحب کا جذبہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خالد عرفان صاحب صاحب جیشن ہے وہ پہلے پڑھے تو میں خادم یہ دونوں میرے حاکم میں عرفان ستار صاحب کے لئے میں ایک چیز ہوں ابھی آپ نے ان کی گفتگو تو سنی ذرا آپ شاعری کے حوالے سے جو میرا اپنا ایک فائننگ کہہ لیجئے یا میری اپنی ایک رائے کہہ لیجئے اس کو کہ آپ تفلیقی طوالائی اور فنی ہنرمندی سے معمور آپ ہمارے درمیان میں موجود ہیں عرفان ستار صاحب کی شاعری کا خمیر غزل کی کلاسی کی روایے سے ضرور گندہ گیا ہے لیکن اس میں جدیدیت اور مضامین نو کے اناثر بھی ملوز رکھے گئے ہیں ذات کے حوالے سے وہ سب کچھ کہہ جاتے ہیں جو ہم صرف محسوس کر کے رہ جاتے ہیں دیکھئے چھوٹی بحر میں غزل کہنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ بڑے خیال کو چھوٹے سے چند الفاظوں میں بیان کرنا لیکن یقین مان لیجئے کہ بڑی بحر میں بھی غزل کہنا بہت مشکل کام ہے اس لیے کہ جب آپ بڑی بحر میں غزل کہتے ہیں تو آپ کو وزن کا بے حد خیال رکھنا پڑتا ہے میٹر کا خیال رکھنا پڑتا ہے بحر کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور آپ کی جو کتاب میرے پاس ہیں اس میں کئی غزلیں ہیں تغیل بحروں میں تو میں دیکھ رہا تھا کہ فن کی کس مقام پہ ہیں ماشاءاللہ یہ راستگوئی الفاظ کی مرسہ سازی اور نئے موضوعات سے اپنے اشار کو آراستہ کرتے دکھائی دیتے ہیں تقرار سات سات احمقہ یہ عشق ہے یہ آپ کی کتابوں کے نام ہے اور اب شیر سنیے کہ یہ زندگی جو ہے اس روشنی کی قدر کرو یہ زندگی جو ہے اس روشنی کی قدر کرو کہ اس کے بعد نہیں کچھ بھی تیرگی کی سوا کیا سچا شیر ہے میں بہت عدب سے بہت احترام سے جناب ارفان ستار صاحب کو دعوت ایران سے پسکت لائیں اور اپنے کلام سے خمینا بہت شکریہ امین حیدر صاحب صرف ایک وضاحت کر دوں کہ جب ہم بلکل سیکھنے کی ابتدائی منزلوں میں تھے تو خالد ارفان ایک بہت مستحکم نام تھے کراچی کے شیری عدبی منزل کا تو میری خوشنصیبی کہ میں ان کے ساتھ شیر پڑھنا جناب صدر اجازت دنیا سے دور ہو گیا دی کا نہیں رہا دنیا سے دور ہو گیا دی کا نہیں رہا اس آگئے سے میں تو کہیں کا نہیں رہا دنیا سے دور ہو گیا دی کا نہیں رہا اس آگے ہی سے میں تو کہیں کا نہیں رہا رگ رگ میں موجزن ہے میرے خون کے ساتھ ساتھ اب درد صرف قلبِ عزی کا نہیں رہا رگ رگ میں موجزن ہے میرے خون کے ساتھ ساتھ اب درد صرف قلبِ عزی کا نہیں رہا قلبِ شہر دیکھے گا کہ دیواروں در سے ایسے ٹپکتی ہے بے دلی دیواروں در سے ایسے ٹپکتی ہے بے دلی جیسے مکان اپنے مکی کا نہیں رہا دیواروں در سے ایسے ٹپکتی ہے بے دلی دیواروں در سے ایسے ٹپکتی ہے بے دلی جیسے مکان اپنے مکین کا نہیں رہا تو وہ محق جو اپنی فضاء سے بچھڑ گئی تو وہ محق جو اپنی فضاء سے بچھڑ گئی میں وہ شجر جو اپنی زمین کا نہیں رہا تو وہ محق جو اپنی فضاء سے بچھڑ گئی میں وہ شجر جو اپنی زمین کا نہیں رہا سارا وجود مہوے عبادت ہے سربسر سجدہ میرا کبھی بھی جبی کا نہیں رہا سارا وجود مہوے عبادت ہے سربسر سجدہ میرا کبھی بھی جبی کا نہیں رہا پاسے خیرت میں چھوڑ دیا پوچھے جنوب پاسے خیرت میں چھوڑ دیا پوچھے جنوب یعنی جہاں کا تھا میں وہی کا نہیں رہا وہ گرد بادے وہموں گماں ہے کہ اب مجھے وہ گرد بادے وہموں گماں ہے کہ اب مجھے خود اعتبار اپنے یقین کا نہیں رہا وہ گرد بادے وہموں گماں ہے کہ اب مجھے خود اعتبار اپنے یقین کا نہیں رہا اب وہ جواز پوچھ رہا ہے گریس کا اب وہ جواز پوچھ رہا ہے گریس کا گویا محل یہ صرف نہیں کا نہیں رہا اب وہ جواز پوچھ رہا ہے گریس کا گویا محل یہ صرف نہیں کا نہیں رہا میرا خدا ازل سے ہے سینوں میں جاگزیں وہ تو کبھی بھی عرش بری کا نہیں رہا میرا خدا ازل سے ہے سینوں میں جاگزیں وہ تو کبھی بھی عرش بری کا نہیں رہا آخر کو یہ سنا تو بڑھا لی دکان دل آخر کو یہ سنا تو بڑھا لی دکان دل اب مول کوئی لالو نگین کا نہیں رہا عرفان اب تو گھر میں بھی باہر سا شور ہے گوشہ کوئی بھی گوشہ نشین کا نہیں رہا عرفان اب تو گھر میں بھی باہر سا شور ہے گوشہ کوئی بھی گوشہ نشین کا نہیں رہا دنیا سے دور ہو گیا دین کا نہیں رہا قصہ کہی سے میں تو کہیں کھا رہا قالد بھائی بیٹھے ہیں رضیہ خصیح احمد یہودوں کے بڑے نام ہیں تو ایک غزل کی خواہش ہے سکتے ہیں عرفان اب تو گھر میں بھی باہر سا شور ہے گوشہ کوئی بھی گوشہ نشین کا نہیں مجلسے غم نہ کوئی بز میں ترب کیا کرتے مجلسے غم نہ کوئی بز میں ترب کیا کرتے گھر ہی جا سکتے تھے آوارہ شب کیا کرتے مجلسے غم نہ کوئی بز میں ترب کیا کرتے مجلسے غم نہ کوئی بز میں ترب کیا کرتے روشنی رنگ محق تائر خوش لہن سبا روشنی رنگ محق تائر خوش لہن سبا تو نہ آتا جو چمن میں تو یہ سب کیا کرتے روشنی رنگ محق تائر خوش لہن سبا تو نہ آتا جو چمن میں تو یہ سب کیا کرتے اور دل کا غم دل میں لیے لوٹ گئے ہم چپ چاپ دل کا غم دل میں لیے لوٹ گئے ہم چپ چاپ کوئی سنتا ہی نہ تھا شور و شغب کیا کرتے دل کا غم دل میں لیے لوٹ گئے ہم چپ چاپ کوئی سنتا ہی نہ تھا شور و شغب کیا کرتے کچھ کیا ہوتا تو پھر زام بھی اچھا لگتا کچھ کیا ہوتا تو پھر زام بھی اچھا لگتا ہم زیاں کار تھے اعلان نصب کیا کرتے کچھ کیا ہوتا تو پھر زام بھی اچھا لگتا ہم زیاں کار تھے اعلان نصب کیا کرتے اور بات کرنے میں ہمیں کون سی دشواری تھی بات کرنے میں ہمیں کون سی دشواری تھی اس کی آنکھوں سے تخاطب تھا سو لب کیا کرتے بات کرنے میں ہمیں کون سی دشواری تھی اس کی آنکھوں سے تخاطب تھا سو لب کیا کرتے اب تو نے دیوانوں سے مو پھیر لیا ٹھیک کیا کاشف تو نے دیوانوں سے مو پھیر لیا ٹھیک کیا ان کا کچھ ٹھیک نہیں تھا کہ یہ کب کیا کرتے وہ نے دیوانوں سے مو پھید لیا ٹھیک کیا ان کا کچھ ٹھیک نہیں تھا کہ یہ کب کیا کرتے یہی ہونا تھا جو عرفان تیرے ساتھ ہوا یہی ہونا تھا جو عرفان تیرے ساتھ ہوا منکرِ میر بھلا تیرا عدب کیا کرتے یہی ہونا تھا جو عرفان تیرے ساتھ ہوا خالد بھائی غزل کے لئے حکم دے رہے ہیں تیرے لہجے میں تیرا جہلے دروں بولتا ہے تیرے لہجے میں تیرا جہلے دروں بولتا ہے بات کرنا نہیں آتی ہے تو کیوں بولتا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر مل جائے تو بہتر ہے بات کرنا نہیں آتی ہے تو کیوں بولتا ہے سننے والوں پر میرا حال آیاں ہو کیسے سننے والوں پر میرا حال آیاں ہو کیسے عشق ہوتا ہے تو وحشت میں سکون بولتا ہے سننے والوں پر میرا حال آیاں ہو کیسے عشق ہوتا ہے تو وحشت میں سکون بولتا ہے اور اقل اس باب میں خاموش ہی رہتی ہے جناب اقل اس باب میں خاموشی رہتی ہے جناب جب ہو موضوع حقیقت تو جنو بولتا ہے اقل اس باب میں خاموشی رہتی ہے جناب جب ہو موضوع حقیقت تو جنو بولتا ہے تیرا انداز تخاتب تیرا لہجہ تیرے لفظ تیرا انداز تخاتب تیرا لہجہ تیرے لفظ وہ جسے خوف خدا ہوتا ہے یوں بولتا ہے تیرا انداز ہے تخاطب تیرا لہجہ تیرے لفظ وہ جسے خوفِ خدا ہوتا ہے یوں بولتا ہے گفتگو کیا ہو کہ جب گویا ہوں آنکھیں تیری گفتگو کیا ہو کہ جب گویا ہوں آنکھیں تیری چپسی لگ جاتی ہے جب ان کا فصوم بولتا ہے چپسی لگ جاتی ہے جب ان کا فسوں بولتا ہے پھونک دی جاتی ہے اس طرح میرے شیر میں روح پھونک دی جاتی ہے اس طرح میرے شیر میں روح جیسے سانسوں میں کوئی کنفیقوں بولتا ہے پھونک دی جاتی ہے اس طرح میرے شیر میں روح جیسے سانسوں میں کوئی کنفیقوں بولتا ہے تیرے لہجے میں تیرا جہلے دروں بولتا ہے بات کرنا نہیں آتی ہے تو کیوں ہوئی تیرا انداز ہے تخاطب تیرا لہجہ تیرے لفظ وہ جسے خوف خدا ہوتا ہے یوں بہتا ہے کیا باتا ہے بہتا ہوتا ہے